موسیقی سامپردائکتہ پھیلانے کے آروپ لگتے ہیں تو یہ سامپردائکتہ شب دیسا جسے اخبار پڑھنے والے لوگ لگ بگ روزی کہیں نہ کہیں پڑھ لیتے ہیں ہمارے دیش میں سامپردائکتہ کی جو سمسیہ ورتمان روپ میں ہے اس کا اتحاس کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے اسے آپ بہت سے بہت ڈیڑھ سو سال کا کہہ سکتے ہیں اور وشیش روپ سے اس میں بڑھوتری تب ہوئی جبکی چناووں کی ہمارے ہاں پرانالی شروع ہوئی جو کی آپ سمجھئے پچھلی شتابدی کے پرارمبک دشکوں میں جس کی شروعات ہوئی اور بعد میں انیس سو چھتیس میں باقاعدہ پرانتیے چناو ہوئے اور پرانتوں میں سرکاریں بنی تو چناو سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے دھارمک سمودائیوں کے بیچ میں تناؤ یہ تو ہمیشہ سے اتحاس میں رہے ہیں ہمارے دیش میں بھی رہے ہیں اور باہر کے سماجوں میں بھی رہے ہیں لیکن سامپردائکتہ دھارمکتہ سے اس کا کوئی وشیش سممند نہیں ہے کئی بارہ پائیں گے کہ جو ویکتی سامپردائک ہے وہ دھارمک نہیں ہے اور جو دھارمک ہے وہ سامپردائک نہیں ہے اور اس کے دو جیتے جاگتے ادھارن ہیں جیسے مہاتمہ گاندھی جو بہت دھارمک ویکتی تھے لیکن سامپردائک نہیں تھے اور محمد علی جنہ جو اپنے بعد کے ورشوں میں سامپردائک ہو گئے لیکن وہ کہتا ہی دھارمک نہیں تھے وہ خود بھی انہوں نے کہتے تھے کہ he was not a practicing muslim تو کیونکہ دھارم کبھی بھی کسی دوسرے سے گھرنا کرنا نہیں سکھاتے تو جو گاکئی میں دھارمک رکھتی ہے وہ کسی دوسرے سامپردائے یا کسی دوسرے دھرم سے گھرنا نہیں کرے گا سامپردائک تھا ایک ایسی وچار دھارہ ہے جو کی یہ سمجھاتی ہے آپ کو کہ ایک ہی دھرم سے سمبند رکھنے والے لوگ ان کے راجنیتک ساماجک اور آرثک یہ سبھی ہت سمان ہیں چاہے وہ دھرم کو ماننے والا اتر پردیش کے کسی پوری اتر پردیش کے گاؤں میں رہتا ہو یا وہ تمیل نادو کے کسی گاؤں میں رہتا ہو اگر وہ ایک دھرم وشیش کا ماننے والا ہے تو اس کے نہ کیول دھارمک ہت سمان ہیں بلکہ اس کے ساماجک آرثک اور راجنیتک ہت بھی سمان ہیں یعنی ایک دھرم وشیش کے لوگ چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں وہ ایک طرح کی راجنیتک ایک طرح کا راجنیتک سمودائے بناتے ہیں ایک پولیٹیکل کمیونٹی بناتے ہیں اور پھر اس آدھار پہ ان کو گول بند کر کے موبیلائز کر کے اور کسی دکش وشیش کی طرف ان کو پریریت کیا جاتا ہے تو سامپردائک تھا اپنے آپ میں ایک ایسی ویچار دھارہ ہے جو ایک دھرم وشیش کے لوگوں کو پہلی بات تو یہ بتاتی ہے کہ ان کے دھارمک کے علاوہ ساماجک آرثک اور راجنیتک یہ ہت سمان ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ پھر وہ ان کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کے ہت سمان ہیں اور دوسرے سمبردائے کے ویرودھ میں ہیں یعنی اگر وہ سمبردائے اوپر اٹھے گا تو آپ نیچے جائیں گے اگر آپ کو اوپر اٹھنا ہے تو اس کو نیچے جانا چاہیے دونوں کے ہتوں میں پرس پر ویرودھ ہے یہ سمبردائک ویچار دھارہ کی سمبردائک تھا کی ایک دوسری مول بھوت وشیشتہ ہے کہ وہ ایک سمدائے کے ہتوں کو دوسرے سمدائے کے ہتوں کے ویپریت ویرودھ میں رکھتی ہے موسیقی